موسیقی اس طرح کے لوگ محدود ہیں توکیر ہے توکیر is one of the person from actuarial science background ٹھیک ٹھیک so the idea is کہ جو non-CS کے لوگ ہیں ان کو data science AI MLC متعلقہ جو بھی tools ہیں ان کو سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے جیسے کہ علی فیصل نے بات کی کہ means to an end کیا ہے یہ سارے tools ہیں یہ techniques ہیں یہ ساری چیزیں but end in itself کیا ہے you are either working for a business you are saving the cost for them یا either making money for them for example if you are able to upsell something دراست کے اندر آپ نے ایک الگوریثم بنایا جس کے ذریعے you may like it اور لوگ اس سے زیادہ purchase کر رہے ہیں you are selling آپ کا الگوریثم translated into dollars just how کیونکہ آپ نے وہ جو چیز بنائی ہے وہ بہترین recommendation دیتی ہے and people are invited کہ وہ جو چیز خریدنے آئے تھے اس کے بعد ان کو ایک اور ضرورت محسوس ہوگی انہوں نے further sell کر لیا تو upsell ہو گیا یا cross sell ہو گیا دوسری طرف اگر for example آپ نے analysis کیا اور آپ نے یہ کہا کہ ہم ویسے تو سارے کے سارے for example I am working in food panda تو یہاں پر میں سارے لوگوں کو watcher دے دیتا ہوں ہزار روپے کا تو کیا یہ بہتر ہے یا کچھ specific لوگوں کو ہزار روپے کے watcher دوں یہ بہتر ہے specific لوگوں کو دینا تاکہ میرا کم سے کم marketing کا budget utilize ہو so you are saving the cost for the organization that can be implemented in any other else part so business professionals کے لوگوں کو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ already excel جانتے ہیں تو جیسے اس وقت آج کے زمانے میں excel آپ کسی بھی interview میں appear ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو آتا ہی ہوگا does anyone know کہ یار english ہم کہہ سکتے ہیں اپنے resume میں آج لکھتے ہیں کہ english مجھے آتی ہے یہ میرا کارناہ ہوا ہے nothing excel مجھے آتا ہے یہ میرا کارناہ اب وہ بھی کارناہ مانی رہا right so اس طریقے سے excel کا نیا evolution ہے is to work with the large set of data sets اور آپ نے یہ notice کیا کہ جتنے بھی large set of data sets ہوتے ہیں وہ excel میں نہیں ہوتے ہیں کہا پہ ہوتے ہیں databases میں ٹھیک ہے databases سے BI tools جو کہ business intelligence tools کہا جاتا ہے جن کو وہ connect ہوتے ہیں and they are able to fetch a lot of big data اور پھر اس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں اس پہ analysis کرتے ہیں اس پہ dashboards بناتے ہیں اس پہ predictive analytics کرتے ہیں جیسے example دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو اگر for example ایک analysis کی example دیتا ہوں اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ business کے لوگ کیسے کام کرتے ہیں ایک store owner ایک store کے اندر customers آ رہے ہوتے ہیں اس نے ایک چیز یہ notice کیا کہ for example رمضان کے اندر ہمارے پاس پکوڑوں کا مسالے کا mix ہے اس کے ساتھ لوگ roof of the کی بوتلیں بھی لے کے جاتے ہیں ایک الگ section ہے اور ایک الگ section ہے تو لوگ ایک section سے نکلتے ہیں دوسرے section میں جاتے ہیں وہ چیز لے کر جاتے ہیں what he made a change after the analysis of data کہ وہ لوگ جو مسالہ بھی خریدے ہیں اور roof of the کی بوتل بھی خریدے ہیں انہوں نے دونوں کے rack برابر میں ملا کے کھڑے کر دی اب اس سے کیا ہوا کہ وہ لوگ جو کہ جانے کی inconvenience رکھتے تھے جن کو پتہ نہیں تھا کہ دوسرے section میں roof of the موجود ہے وہ برابر برابر میں دیکھ کے دیا رہے ہیں enticed اور وہ roof of the بھی purchase کر کے جا رہے ہیں یہ بات سمجھا رہی so this is the perfect example of a business person using data to analyze things and اس کے ذریعے اس نے کیا کیا upsell کیا cross sell کیا revenue generate کیا اب یہ skills اگر آپ کو سیکھ نے اور ہر business یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے لوگ hire کریں یا تو وہ ہمیں کما کر دیں یا ہمیں cost بچا کر دیں دو ہی طرح کے لوگ hire ہوتے ہیں تو اگر یہ skills آپ اپنے پاس develop کرنا چاہتے ہے تو certified visualization expert is one of the entire early course that you can opt in then آپ کے پاس advance analysis آتا ہے مطلب یہ کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پرانے data کی basis پہ مجھے یہ تو سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے لیکن کیا پرانے data کی basis میں آگے یہ دیکھ سکتا ہوں کہ future میں کیا ہونے والا ہے جیسے for example every time in ramsan میرا row of zah سب سے زیادہ بکھنا سٹارٹ ہوتا ہے مگر یہ کہ سف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر رمضان میں میرے پاس روح زیادہ بکھتا ہے یا ہر سردی کے چاہتا ہوں کہ اگلے ونٹر میں کیا ہوگا تو میں پر دیکھ میرے پاس گرم کبڑے زیادہ بکھیں گے اگلے رمضان میں بھی روح زیادہ بکھیں گے اتنی سپلائے مجھے رکھنی ہے اگر for example customer آتا ہے اور میں پاس سپلائے نہیں موجود ہے تو میں کیا کر رہا is it a loss of business for me yes so this means کہ if i am able to predict my demand and میں اپنی سپلائے کو سمیچ کر دوں تو i will be able to make optimal profits make sense so this is called predictive analysis predictive analysis is all around the machine learning and AI part جس کے اندر ہم forecasting کی techniques بھی بہت سارے نئے algorithms ہیں ان کو استعمال کرتے تو certified data analysis is a gradual progression for a business person کہ پہلے وہ basic سیکھ لیں descriptive analytics اپنی data کو سمجھ نا اس کو analyze کرنا اس کو curate کرنا اور present کرنا جیسے کہ یہاں پہ ایک اور احمد نے بات کی تھی story telling is something جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کمپیوٹر سائنس ٹریک ہے جیسے کہ ہم یہ کہتے رہے کہ یہاں پر ہم نے تھوڑا سا پھو کمپیرس میں بتا دیتا ہوں تمام یہاں پر کورس نظر آرہے آگر آپ یہاں notice کریں کہ بگنر friendly کون سا کورس موجود ہے certified وز expert کرریکٹ اور ان انٹرمیڈیٹ لیول پہ آپ کو کیا ملتا ہے ماشین لرننگ سٹٹسٹکس کوڈنگ پیتھن یہاں پر آپ کو انٹرمیڈیٹ میں چیز مل رہی جس کو یہ کہتے سی ایس اورینت لوگ جو کے اپی آئی اس کلاوڈ کمپیوٹنگ ڈیٹا کو ایک جگہ سے نکالنا لے کر جانا لانا یہ ساری چیزیں جو کرتا ہے وہ دیٹا انجینئر کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو لیول آف ڈیفکلٹی نظر آ رہا ہوگا اچھا اس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے شاید یہ گریجویل پروگیشن ہے بزنس ڈومین ٹریک جیسے اوپر یلو سے مارک ہوا ہے بزنس ڈیٹا ڈسکرپٹی آنیلیٹکس کر سکتے اور پریڈکٹی آنیلیٹکس کیا ہوتے ہیں کہ سمر ونٹر میں جا کر گرم کپڑے اور بکنے والے ونٹر میں جا کر جکٹ اور بکیں گے تو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہو جائے گی 1 لاک پہ چلی جائے گی پریڈکٹی آنیلیٹکس پریڈکٹی پریڈکٹی پہ رہے گی تو what is the prescription آپ لو کیا advise کریں گے you should buy 50,000 more jackets to keep in your inventory تاکہ سکھو گے اکثر لوگ کچھتے تھے کہ یہ بائیو کیوں کرنا پڑھ رہا تو آپ کے لئے فیل کھل رہی ہے so computer science graduates are more prone کہ certified data engineer if they want to be core data engineers this is one of the most successful fields CS graduates can be میرا اپنا personal یہ ماننا ہے اور میرے industry میں دیکھا ہے کہ certified data analyst اگر CS کا بندہ کر لے اور اگر اس کو business میں دلچسمی نہیں تو وہ ان دونوں fields میں survive نہیں کر سکتا so if you are an engineer you like to solve the puzzle you want to make pipelines big picture solve that is more of a core engineering go for certified data engineer certified data analyst certified expert is one of the other fields that CS people can also pursue مگر یہ یاد رہے کہ اس کے اندر ان کو business remain and aptitude سیکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ pro business field ہے جب business میں آپ کو presentation دے رہی ہوتے تو وہاں پر business aptitude ہونا ضروری ہے وہاں پر یہ دوسرے دوسرے areas ہیں یہ سارے areas ہیں جو explore کیے جا سکتے ہیں as a CS graduate then finally certified data analyst which is a data science course جس کے اندر آپ python پڑھائی جائے گی programming پڑھائی جائے statistics پڑھائی جائے گا آپ کو machine learning پڑھائی جائے گا اور آپ کو basic visualization tools سکھائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو story telling and presentation techniques آپ کو idea ہوں اچھا اکثر لوگ confused ہوتے ہیں کہ certified data analysis मे direction admission لوں یا certified visualization expert मे لو دیکھیں اگر آپ نے work place already business intelligence tools پہ کام کیا ہے اور جب کام کیا ہے تو hands on کام کرنا اس کے اوپر اس کو day to day utilization میں لانا چاہے آپ power BI میں کام کرتے that's fine پھر then آپ certified visualization expert بھلے course نہ لیں لیکن ہماری advice کیا ہوتی certified visualization expert followed by certified data analyst اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ this is 16 weeks rigorous training 16 weeks 4 مہینے 4 مہینے 4 مہینے ہم چاہتے ہیں کہ آپ 8 مہینے پڑے تاکہ آپ کا exposure aptitude بن جائے اور آپ pro business consultant بن سکیں this is the entire journey previously we were associated with فاس تو different ہمارے جو courses ہوتے تھے وہ different venues کے this is all the entire thing we have